سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو میری طرف سے عید کی دھیر و خوشیہ مبارک ہو اللہ پاک آپ کے قریب ایک بھی غم نہ نہ دے اور آپ کا جو دامنہ ہے وہ خوشیوں سے بھر دے امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی اور آپ اپنے دن کو فل انجائے کر رہے ہوں گے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سجل علی اور حمزہ سہیل کے upcoming ڈرامے کے بارے میں بتاؤں گا اس کے title کے بارے میں update آئی ہے اس میں سجل کا نام کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں update آئی ہے اور اس ڈرامے کی کہانی کیس طرح کیا ہونے والی ہے اس کے بارے میں update آئی ہے تو یہ سب کچھ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بینہ time کو ضائع کے شروع کرتے ہیں آج کے ماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ہم ٹی وی پر ایک ڈراما نجار ہے جس کا نام ہے زرد پتوں کا بن اس کا نام زرد پتوں کے بند نہیں ہونے والا بلکہ زرد پتوں کا بن ہونے والا ہے اور اس ڈرامے میں ہمیں سجل علی مینو کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی اور ساتھ میں ہمیں حمزہ سویل اور ادنان شاہ ٹیپو دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ ہمیں اکرم صدیقی صاحب اور کئی سپورٹی ایکٹرز بھی دیکھنے کو ملیں گے اسے مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے اور اسے سیفی حسن نے ڈیریکٹ کی ہے اور یہی ڈراما مومینہ دوریت کے پروڈکشن تلے بن رہا ہے اور ساتھ میں اسے ایک تشف فاؤنڈیشن والے بھی پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس کے بارے میں تین نئی اپ ڈیٹ آئی ہیں ایک تو یہ کہ سجل نے اس کی شوٹنگ کو پچھلے تقریباً ایک مہینے سے کانٹینیو کیا ہوا ہے اور اس میں وہ مطلب سٹوری یہ ہے کہ وہ سائیکل چلانا سیکھتی ہے یا سٹڈی کرتی ہے اور اپنے گاؤں کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہے تو کچھ اس طرح کی فیمنسٹک اپروچ والی ویمن امپاورمنٹ والی اس کی کہانی ہونے والی ہے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حمزہ سویل نے اس کے سیٹ کو جوائن نہیں کیا تھا لیکن ابھی انہوں نے بھی بنس روڈ کے رومیو جولیٹ کی شوٹنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے سیٹ کو جوائن کر لی ہے تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس کی شوٹنگ پہ مومنہ دورید خود وہاں پر موجود ہیں اور وہ لوکیشنز کو مارک کر رہی ہیں اور سارا کر رہی ہیں وہ خود اس پروجیکٹ میں کافی زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں اور چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ادنان شاہ ٹیپو کا ایک گاؤں والے کا ڈیفرنٹ اٹائر والا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ رول ہونے والے تو ڈرامے کی شوٹنگ کا پہلا سپیل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا پہلا سپیل ابھی کمپلیٹ ہونے پھر سیکنڈ پھر تھرڈ تو امید ہے کہ یہ ڈرامہ اس حساب سے دیکھیں تو ہمیں ایدو لعدہ کے قریب دیکھنے کو ملے گا باقی یہ اس ڈرامے کے بارے میں ساری اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کو دے دی ہیں مزید اس کے بارے میں سٹوری کے بارے میں تھوڑا پتہ کر لوں گا اور کوئی سپورٹنگ آس کے اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو باقی آپ اس ڈرامے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں آپ سجل اور حمزہ کو اکٹھی دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اس ڈرامے کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک کو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے ہی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے ہی کتنے